امریکہ چین سے ڈرہا ہوا ہے امریکہ اتر کوریا سے ڈرہا ہوا ہے اور اب ایران کو لے کر اس کا نیا ڈر اسرائیل میں دیکھا جا رہا ہے ایران نے عزباللہ کو اپنی ایک بہت ہی خطرناک مثال سپلائی کی تھی اب اسی مثال نے لیبنان اور اسرائیل بوجر پر نیتنیاہوں کی نیند اڑا دی ہے دیکھیں ریپورٹ اسرائیل لیبنان بورڈر پر ٹاگی گئی اینٹی ٹینٹ میسائل پہلا فائل ٹارگیٹ خط دوسرا فائل ٹارگیٹ خط اکٹوبر دوہزار تیس سے اپریل دوہزار چوبیس تک اسرائیل اور ہزباللہ کے بیچ اس طرح کی لڑائی اب بڑی سرچکل اسٹرائک کا روپ لے رہی ہے ہزباللہ بار بار اسرائیل پر حملہ کر رہا ہے ایک بار پھر دیکھئے پہلے دو حملوں میں کون سے ٹارگیٹ کو کس طرح خطر کیا گیا لیکن اس سے پہلے دیکھئے اٹیک ہوا کس میسائل سے یہ ہے علماس میسائل جو ایران نے بنایا اور پھر ہزباللہ کو سپلائی کی ہے علماس کا مطلب ہوتا ہے ڈائیمنڈ یعنی ہزباللہ اسرائیل پر ڈائیمنڈ والا اٹیک کر رہا ہے آپ اسے اسرائیل ہزباللہ کی لڑائی میں ایران کی اینٹری بھی کہہ سکتے ہیں علماس میسائل کا کنیکشن اسرائیل کی سپائک میسائل سے ہے دوہزار چھے میں ہوئے اسرائیل اور ہزباللہ کے یدھ میں اسرائیل کی سپائک میسائل ہزباللہ کے ہاتھ لگ گئی تھی اس کے بعد یہ میسائل ایران کا پہنچے اور ایران نے تیار کر لی سپائک کی ہو بہو نگل اب ہزباللہ اسی میسائل سے اسرائیل پر تابر دور حملے کر رہا ہے علماس کے حملوں کے بعد اسرائیل میں اسے ہزباللہ کا ڈائیمنڈ یدھ کہا جا رہا ہے اسی علماس میسائل سے ہزباللہ نے پہلے ماؤنٹ میرون پر حملہ کیا یہ جگہ لیبنان اسرائیل بورڈر پر موجود ہے اور یہاں ٹارگٹ کیا آئرن ڈوم کے ریڈار کو ماؤنٹ میرون پر ایک ہی حملے میں بہت ہی سٹیک طرح سے اسے اڑا ڈالا اسی ریڈار سے اسرائیل ہزباللہ کے روکٹ کو ٹریک کر رہا تھا دوسرا حملہ منارہ میں ہوا جہاں اسرائیل کی گولانی دیگر کا ٹھکانہ ہے یہی پر ہزباللہ نے ٹاپ اینگل والی آرنگان نسائل سے اٹیک کیا اور یہاں پر بھی دار کو ٹھکا کر رہا تھا ایسے حملوں سے اتری اسرائیل میں بہت دہشت ہے کب ہزباللہ کی نسائل ٹھکرائے گی کب ہزباللہ کے روکٹ گریں گے اسرائیل کی لوگ اسے لے کر کافتی دیشت نے ہیں میں منیم اجزی Like ڈی 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 انزگا کہ نیم خ mattز اور ہوا philosophical unless they develop some kind of super power maybe it will only end after some serious fighting much more serious but it has to finish کئی شہر کھالی ہیں اور اب یہاں اسرائیل کے سینک رہنے لگے ہیں اسرائیل کی فورس کئی علاقوں میں فیلی ہوئی ہے اور یہی اب ہزبولہ کے ٹارگٹ بن گئے ہیں جب سے ہزبولہ نے اگماز کا ویڈیو جاری کیا ہے اسرائیل میں کہا جانے لگا ہے کہ ایران اب لیبنان کے راستے اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے علماس مسائل تین طرح یہ ہوتی ہے علماس 1 اس کی رینج ہے چھار کلومیٹر علماس 2 اس کی رینج ہے آٹھ کلومیٹر علماس 3 اس کی رینج ہے سولہ کلومیٹر کیونکہ اسرائیل کے کئی شہروں اور وہاں موجود اسرائیلی سینہ لمبی دوری والی علماس کے ٹارگٹ پر آگئی ہے اسرائیلی شہر میں ڈر کی نمبر ون وجہ بنے ہوئے ہیں اسرائیل بھی بدلہ لے رہا ہے اور اس نے لیبنان کے علاقوں میں لگاتار بم برسائیں یہاں چھلٹی ہوئی کارکون اسرائیل سے اوڑا دیا گیا ایسے کئی اور جگہوں پر حملہ ہوا ہے جس میں ہزبالہ کے لیڈرشپ کے بڑے اس سے پوخت مکڑنے کا دابہ اسرائیل کر رہا ہے یہاں چھلٹی ہوئی کارکون اسرائیل کے لیڈرشپ کے بڑے اسرائیل دو ہزار چھے میں ہزبالہ اور اسرائیل کے بھی چونتیس دن تک یودھ چلا تھا تب اسرائیل کے ایک سو اکس سینکوں کو ملا کر ایک سو ساٹھ لوگ مارے گئے تھے جبکہ ہزبالہ کے دھائی سو لڑا کے سمیت لیبنان کے ایک ہزار دو سو لوگوں کی موت ہوئی تھی ہم اپنی ویڈیو لائبریڈی سے سترہ ورش پہلے لڑے گئے اس یودھ کی تجویریں نکال کر لائیں تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ اسرائیل پھر سے لیبنان کا وہی حال کر سکتا ہے جو وہ اس بار غازہ میں کر رہا ہے اس وقت اسرائیل لیبنان بارڈر کے قریب کئی علاقے خالی ہو چکے ہیں لیبنان میں بارڈر کے آسپاس ساٹھ کلومیٹر کے دارے میں تیس ہزار کے آبادی اپنا گھر چھوڑ کر جا چکی ہے لیکن دہشت اسرائیل میں بھی ہے ہائفہ جیسے شہر میں بھی در پسرا ہوا ہے آسپاس�� cautious ہزبولہ کا پورا کنٹرول ہے اس بھولا نہ صرف ادماس بلکہ ایسی ایسی مسائلیں پائر کر رہا ہے جس کے آگے اسرائیل کے ٹینک اپنی توپ رگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس بھولا نے نکالی ہے تین بہت ہی خطرناک انٹی ٹینک مسائل اور ملٹی بیرل روکٹ لونچر یہ مسائل ایران سے سپلائی کی جاتی رہی ہے اور ایسی مسائلوں کا اس بھولا کے پاس بہت بڑا زخیرہ ہے اس بھولا تین طرح کی انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل استعمال کر رہا ہے یہ ہے کورن ہے اس کی رینج پانچ کلومیٹر تک ہے یہ روس کی مسائل ہے لیکن اب ایران اس کا دیسی ورجن دہلاویا تیار کر چکا ہے اور ایسی بہت سی مسائل ابھی ہزبولا کے پاس ہے دوسری ہے بی جیم سیونٹی وان ٹو انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل رینج ہے ساڑھے تین کلومیٹر یہ امریکہ میں بنی مسائل ہے لیکن اب اس کی نکل ایران تیار کر رہا ہے اور اس نے ہزبولا کو سپلائی کی ہے دوسری ہے 85 کونکورز رینج چار کلومیٹر یہ بھی روس نے بنائی ہے اور اب ایران میں یہ توسان نام سے تیار کی جاتی ہے انہی مسائلوں سے ہزبولا نے اسریل کے میران ایر سرگلانس ایر بیس پر بھی حملہ کیا یہ تینوں مسائل بہت ہی غاتک ہیں اور جس طرح سے انہوں نے اسریل کے اٹے اڑائے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے ہزبولا کا دعویٰ ہے کہ اس کا ہر حملہ اسریل کو موتور چواب ہے لیکن اب انٹرنیشنل لیول پر فکر فیل چکی ہے فرانس کے ویدیش منتری نے لیبنان کی پردان منتری سے مل کر وانن جاری کی ہے موسیقی موسیقی دیکھا جائے تو ہزبولا وہ سنگٹھن ہے جسے ایران سے پوری مدد ملتی ہے اور ایران ہزبولا کو اسریل کے خلاف ایک بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال بھی کرتا آیا ہے لیکن اسریل نے اگر ہزبولا کا حال ہماس جیسا کرنے کا فیصلہ کیا تو لیبنان میں ورش 2006 والے ید کی دبائی دوہرائی جانس کی موسیقی